آداب ناظرین ساہر آن لائن میں دیکھیں ملک برس جوڑی اہم اور ضروری خبریں فٹا فٹا انداز میں This video is brought to you by ours real estate Dubai UPATS نئو وزارت خارجہ میں تائنات ایک مرازم کو میرر سے کیا گریفتار جاسوسی کر کے بھارت کی خوفیہ خبریں پاکستانی ایجنسی آئی ایس آئی کو دینے کا عائد کیا گیا ہے الزام پچھلے تین سال سے موسکو کے بھارتی صفات خانے میں تائنات ستے اندر سوال کے طور پر کی گئی ہے ملزم کی پہچان صفات خانے کے ساتھ ہی وزارت دفاع و خارجہ اور ملیٹری انسٹیٹوٹ کی اہم خوفیہ معلومات آئی ایس آئی تک پہنچانے کا عائد کیا جارہا ہے الزام ایٹی ایس نے کیا دعویٰ پوچھتاج میں ملزم نے جاسوسی کا جاہے اعتراف شراب بوٹالہ معاملے میں ایڈی کے سمن پر اب تک پیش نہیں ہوئے ہیں سی ایم آرون کے جریوال متعدد بات سمن بیجے جانے کے باوجود بھی سی ایم آرون کے جریوال کی آن دیکھی پر جانج ایجنسی نے راؤس ایوینیو کورٹ کا کھٹ کھٹایا دروازہ ایڈی نے عدالت میں داخل کی عرضی ساتھ فروری کو معاملے پر ہوگی سمات آب آرکینہ اسمبلی کو بیجے پی کی جانے سے خریدی جانے کی پیشکش کے دعوے پر آج پھر رکنے پارلیمنٹ آزی شی کے گھر پہنچی ڈیلی پولیس کی کرائم برانچ ٹیم آزی شی نے اپنے افسران کو دی نوٹس قبول کرنے کی ادایت رکنے پارلیمنٹ کے غیر موجودگی کے سبب کل نوٹس دیے بغیر ہی واپس لوٹ گئی تھی ٹیم کل سی ایم کے جریوال کو بھی سنپی گئی ہے یکسا نوٹس آب آرکینہ اسمبلی کو خریدنے کے لیے بیجے پی کی جانے سے کروڑوں روپے کی پیشکش کے دعوے پر کرائم برانچ نے مانگے ہیں سببوت متاثرہ سبھی آب ایم ایلیس کے ناموں کی فہریز کا بھی کیا گیا مطالبہ کل پانچ فروالی تک مانگا گیا ہے جواب ڈلی کے مکھے منتری اروند کیجریوال جی کے گھر پہنچے کرائم برانچ کا ایک تتھاں کتھت نوٹس لے کے پہنچے کہتے ہیں کہ یہ نوٹس ہم ڈلی کے مکھے منتری اروند کیجریوال جی کے ہاتھ میں ہی دیں گے آج سبھے وہی آدھا درجن کرائم برانچ کے افسر میرے گھر پہنچے دو تین گھنٹے تک وہاں پہ انتظار کیا کبھی اندر گئے کبھی باہر گئے کبھی گھر کے پیچھے کے دروازے پہ گئے کبھی آگے کے دروازے پہ آئے کہتے ہیں جی کرائم برانچ کا نوٹس ہے نوٹس سیدھا منتری جی کے ہاتھ میں دیں گے ویسے تو جو بیچارے کرائم برانچ کے افسر آئے ہمیں ان بیچاروں پہ کی دیا ہی آتی ہے دیا اس لیے آتی ہے کہ جب پولیس میں آئے ہوں گے پرموشن کے بعد انسپیکٹر بنے ہوں گے اے سی پی بنے ہوں گے تو تب سوچا ہوگا کہ پولیس میں آکے دیش کی سیوہ کریں گے تب سوچا ہوگا مہلاوں کی سرکشہ کریں گے تب سوچا ہوگا دیشواسیوں کے لیے کچھ کریں گے لیکن آج ان بیچاروں کو ٹی وی کی ایک پرائم ٹائم نوٹنکی بنا کے چھوڑ دیا ہے ان کے راجنیفک آکاؤں نے آج صبح بھی میرے گھر آ کر بھی دو تین گھنٹے کی نوٹنکی کے بعد ایک یہ نوٹس دیکھے گئے اب یہ نوٹس بھی مزیدار ہے یہ نوٹس نہ تو FIR ہے نہ یہ کسی پرکار کا سمنز ہے نہ اس میں IPC کی کوئی دھارہ نہ اس میں CRPC کی کوئی دھارہ نہ اس میں PMLA کی کوئی دھارہ نہ اس میں Prevention of Corruption Act کی کوئی دھارہ تو کل ملا کے کرائم برانچ 48 گھنٹے کی نوٹنکی کے بعد مکہ منتری ارون کیجریوال جی اور مجھے ایک ایک چٹھی دیکھ کے چلا گیا جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہاتھ میں ہی دیں گے اتنی مہتوپون چٹھی ہے میں کئی باری سوچتی ہوں کہ ہمارے تو گھروں میں کبھی ایمازون والے آتے ہیں کبھی فلپکارٹ والے آتے ہیں کبھی سرکاری کرنچاری ڈاک کی فائلیں لے کے آتے ہیں تو یہ تو سوابھاوک بات ہے کہ وہ فائلیں وہ ڈیلیوری آفیس میں ہی چھوڑی جاتی ہے کوئی مکہ منتری کوئی منتری ڈاک کے ڈیسک پہ بیٹھ کے چٹھی ریسیو کرنے کے لیے نہیں بیٹھ ڈیڈی کے سمنہ اور ڈیلی پولیس کی نوٹس پر سی مروین کجریوال نے ظاہر کیا اپنا ردیعمل ایک عوامی اجلاد میں خطاب کرتے ہوئے خود کو بے خصور بتا کر بولے کجریوال اب عوام کو چھوڑ کر بی جے پی اپنی پارٹی میں شامل ہونے کیام کر رہی ہیں پیش کش کسی بھی صورتحال میں بی جے پی سے نہیں ملایا جائے گا ہاتھ بی جے پی کے حربوں کے سامنے ہرگز نہ جھکنے کا بھی کجریوال نے دائر کیا آزم بابری منجل کی شہادت کے لیے رتیاترہ نکالنے والے لالکریشن اڈوانی کو ملک کے سب سے باوقار احزاز بھارت رتن دے جانے کے اعلان پر اپوزیشن ڈیڈر نے اٹھایا سوال بولیس مائیم سربرا سردین ویسی الکی اڈوانی جیسے شخص کو بھارت رتن دے کر احزاز کی اہمیت کو ہی کی جارے کم رتیاترہ نکالنے کی وجہ سے ہی مختلف مقامات پر بھڑکے رتن کے فساد دونوں کمیونٹی کے درجنوں لوگوں کی گئی ہیں جان اڈوانی کو بھارت رتن دے کر خود احزاز کی کی جارے توہین مرکز میں دیرے اقتدار بی جے پی ذرکار اپنے ووٹوں کو باندھے رکھنے کے لیے اڈوانی کو دے رہی ہے وارڈ جو اوارڈ دیا گیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوارڈ کی توہین ہے اس سے پہلے بہت بڑے لوگوں کو یاوارڈ دیا گیا تھا مگر جو شخص رتیاترہ کے ذریعے جہاں جہاں رتیاترہ گئی وہاں پر فساد ہوا جس شخص کی موجودگی میں بابری مسجد کی شہادت ہوئی یہ الگ بات ہے کہ کورٹ نے کسی کو خاتھی نہیں پایا یہ بھی ایک بلا مزاق ہے اور اس کے اپیل نہیں کی گئی تو ہم اس کو نامناسب سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت رتنہ کے ردبے میں کو خطے ہی ماننے نہیں مان سکتے کہ ایسے شخص کو آپ آوارڈ دے رہے ہیں جو بھارت میں ہندو مسلم فسادات ہوئے اور ان کی موجودگی میں بابری مسجد کی شہادت ہوئی ان جو بھوم منسٹر تھے دوہزار دو کا رائٹ ہوا تو ہم اس کو غلط فیصلہ مانتے ہیں کڑاکی کی سردی کی باوجود بھی اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں لیلہ داک کی سڑکوں پر اتر آئے ہزاروں لوگ پیدل مارٹ کر کے لئے لیلہ داک کو ریاست کی حیثت فرام کرنے کے ساتھ ہی آئین کے چھٹے شیڈول میں قبائلی حیثت کے تحت دیے جانے والے تحفظات کا مظاہرین نے کیا مطالبہ بولے اتجاجی آرٹیکل تین سو ستر اور پین تیسے کو منصوب کرنے کے بعد سے ہی اسملی میں نہیں ہے ہماری کوئی نمائندگی کمزور پڑ گئے لوگوں کی جمہوری طاقت لیلہ داک کی ترقی کے لئے ریاست کا ملنا چاہیے درجہ کیرل پولیز نے نیشنل انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی کیلیکیٹ کیے خاتون پروفیسر کے خلاف سوشل میڈیا پر متنازع پوچھ کرنے پر درج کیا مقدمہ خاتون پروفیسر شائی جان نے فیس بوک پر بھارت کے تحفظ کے لئے ماتمہ گانڈی کے قتل کا تفسرہ کر دے قاتل ناتورام گوٹسے پر فقر کا چیاتا اظہار مختلف طلبہ اور دگر تنظیموں کی جانے سے درج کی گئی ہیں متعدد شکایات سخت فضیحات کے بعد پروفیسر خاتون نے فیس بوک سے ڈیلیٹ کیا ہے اپنا تفسرہ جھارکن کے دن بعد پہنچی راہل گانڈی کی بھارت جڑوں نے آئی آترا ہزاروں لوگوں نے کیا استقبال ملکزی حکومت پر راہل گانڈی نے جم کا سادہ نشانہ کہا بھارت کے عوام کی جائداد اور پروپٹی ہے پبلک سیکٹر یونیٹ مودی سرکار پبلک سیکٹر یونیٹ کو صرف چلندہ دو تین آرپتیوں کے کر رہی ہے حوالے کانگریز پارٹی کو آدیوازی سماعت محافظ بتا کر بولے راہل آدیوازیوں کے جنگل پانی اور زمین کے حفاظت کرتے آ رہی ہے کانگریز آئندہ بھی ہمیشہ تحفظ کرنے کا کیا باتا تلنگانہ پولیس نے فرضی کرنسی نوٹوں کے ایک بڑے ریکٹ کا کیا پر دفع معاملے میں دو ملزمین کو رنگے ہاتھ کیا گریفتار نوٹوں کو چھاپنے میں استعمال ہونے والی متعدد اشیاء کو بھی برامت کر کے کیا گیا ہے زبط اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر فرضی کے نام سے نشر ہونے والی بیک سریز سے متاثر ہو کر نوجوانوں نے شروع کیا تر نقلی نوٹوں کو چھاپنے کا سلسلہ بولے پولیس لکشمی نارائن ہے معاملے کا قلید ملزم گریفتار ملزمین کے قبضے سے پانچ سو کے کل آٹھ سو دس کرنسی نوٹ کیے گئے ہیں برامت تین لاکھ روپے کے نقلی نوٹ ایک دوست کی مدد سے کچھ دن پہلے ہی بازار میں کیا جا چکے ہیں سرکولیٹ قلید ملزم سونے کی ٹھگی معاملے میں بھی ہے ملویس معروف نیوز ٹی وی چینل کے اینکر سدیر چودری کی جانت سے سابق سیم احمد سورین پر کیے گئے متنادر تفسرے کے خلاف لوگوں کا پھوٹا غصہ جگہ جگہ چودری کی سطح الفاظ میں کی جاری ہے مضمت یوپی کے وارنسی میں پوسٹر سامے طلبہ نے کیا اتجازی مطاہرہ تفسرے کو پوری آدھی واسی کمیونٹی کی توہین سے کیا جارہا ہے تابیر سوشل میڈیا پر بھی سارفین ہیش ٹیک آریس سدیر چودری کی چلا رہے ہیں مہم راہول گانڈی اور پرینکہ گانڈی نے بھی چودری کو لیا رہا ہاں معافی مانگنے کا کیا مطالبہ چودر فاظت فضیات کے بعد ایکس پر ہی پوسٹ کر کے سدیر چودری نے مانگی معافی دلی کے اتمنگر میں پولیس نے ایک آجب چوری اور لوٹ کی واردات کا کیا خلاصہ شویطہ نامی خاتون نے برکے کے ذریعے بھیج بدل کر اپنی گھر میں انجام دی چوری گھر میں موجود لاکھوں مالیت کے سبی زیورات اور نقد رقم پر خاتون نے کیا ہاں صاف گھر مالکن اور خاتون کی ماں کی شکایت پر پولیس نے شروع کی تھی تاقیقات متعدد سی سی ٹی وی تصاویر کھنگال کر معاملے کا سراغ لگانے میں پولیس کو ملی کامیابی سب پوشتاز کے بعد ملزم خاتون نے اپنے کناہ کا کیا اطراف کہا ماں کا چھوٹی بہنز زیادہ لگاؤ اور پیار کی وجہ سے مجھے محسوس ہو رہی تھی جلن نئے گھر کی تعمیر کے لیے بھی ماں نے بہن کی کی تھی مدد جلن اور نفت کی بنیاد پر ہی برکہ پہن کا سبی زیورار کی کی تھی چوری کرز عطا کرنے کے لیے بھی پیسم کی تھی ضرورت